اسلام علیکم دوستوں میں بنگالی عامل میری ویڈیو کو لائک کریں میرا چینل کو شبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں آپ کو نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے گا بنگالی چادو ہمجاد کا چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہے یہ نکوش میں لے کے آئی ہے بہت ہی مچرب اور بہت ہی خاص نکوش ہے دیکھنے سے آپ کو پتہ چل رہی ہوگی یہ کتنی خاص ہو سکتی ہے یہ بہت ہی کام کی چیز ہے یہ سات دن میں کام کرتی ہے سات دن میں ٹھیک ہے اس کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہے اس کو جائز جگہ پہ استعمال کیجئے گا جائز جگہ پہ استعمال نہیں کیجئے گا یہ عربی نکوش ہے مشر کا مشر کا یہ نا اس میں تلیشم بھی ہے اور دوسرا آشما بھی ہے اس کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہوئے گی ٹھیک ہے نکوش کا تیاری کریے آپ کو مشک اور جافران کا ضرورت پڑے گی مشک اور جافران یہ دونوں چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی مشک اور جافران کا شاہی بنا لیجئے جافران کو آر کے گلاب میں کھول کے اور اس میں مشک ڈال کے تھوڑا دیر گھنٹہ دو گھنٹہ یا رات بار اس کو رکھے چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے دوسرا دن شبہ یا دو چار گھنٹہ کے بعد اس کو کسی کپڑا سے کسی کپڑا سے چھان دیجئے جب آپ چھان دے گا تو آپ کے پاس مرشی جافران کا پانی آ جائے گا جس میں اس کا تاثیر ہوگا اور جو اس کا جرات وغیر ہوگا اس کو آپ الگ کر لیجئے ٹھیک ہے آپ کا شاہی تیار ہو جائے گا اگر آپ کو کلر ہلکا لگ رہی ہو اس کا کلر کم ہے کلر ہلکا ہے تو اس کا اندر چھوڑا جو رنگ ہوتی ہے نا وہ جو چاول میں ڈالتی ہے وہ یا کروگ اور دوسرا مسلم لوگ وہ رنگ کا لیے بریانی بریانی کا اندر جو رنگ ڈالتی ہے وہ لال لال سی ہوتی ہے وہ اس کا اندر چھوڑا سا ڈال دیجئے اس کا رنگ جو ہے تیز ہو جائے گا ٹیک ہے اس کا بات باوجود ہو کے قبلہ رکھوں کے بڑھ جائیے اور اس نقوش کو کسی بھی اچھا ساتھ جورہ آؤں مستری آو شمش آؤںارد کمر کے اندر جوڑا دھا ہی سوڑا جمعہ کا دن شبہا نکل لی ہوتی ہے tenha جورہ شبہ شورج نکل لی ہوتی ہے اس کا پانچ منٹ بار بنانے چاہے ہیں یا رویوار اتوار کا دن جس وقت شبہ شورج نکل لی ہوتی ہے اس وقت شبہ پانچ منٹ بار شورج نکل لی کر بنا سکتی ہے میں آپ کو دن بتا رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے کچھ کا دیارکریشہ اپنا پاس اگر بطی کا بخور جلا کے رکھیں اگر اگر بطی کا بخور نہ ہو تو پھر کوئی اچھے لبان وغیرہ کوئی مشک دانا وغیرہ کچھ اس طرح رنگ بخور اپنا پاس جلا کے رکھیں اور نکش بنانا شروع کیجئے اس نکش کا وحش ہے تو دو نکش بنتی ہے دو نکش لیکن آپ کروانیت کا مسئلہ ہوئے گی آپ دو نکش نہیں بنا آپ اس کا پانچ نکش بناو پانچ نکش ٹھیک ہے پانچ نکش مشک کو یافران سے بنا لیجے جہاں پہلے ایک جگہ نام آ رہی ہے فلانہ بنتے فلانہ ٹھیک ہے وہاں پہ اپنا محبوب کا نام لکھئے اور اس کا ماں کا نام لکھئے اس کے بعد محبت وائشک اور اس کے بعد پھر آتی ہے فلان بن فلان وہاں پہ اپنا اور اپنا ماں کا نام لکھئے ٹھیک ہے اسی طرح سے آگے بھی جہاں پہ نام آتی ہے وہاں پہ فلانہ بنتے فلانہ وہاں پہ اپنا محبوب کا اور اس کا ماں کا نام لکھئے اور پھر اس کا بات اپنا اور اپنا ماں کا نام لکھئے اسی طرح سے اس کا پیر کے اندر دیکھئے پیر کے اندر بھی نام کا جگہ دی ہوئی ہے وہاں بھی پہلا اپنا محبوب کا نام اور اس کا ماں کا نام لکھئے اور اس کا بات اپنا اور اپنا ماں کا نام لکھئے اگر عورت لکھ رہی ہے تو عورت کا نام آتی ہے تو پھر عورت بنتے لگائے گی اپنا نام کے ساتھ اور اگر مرد بنا رہی ہے تو مرد اپنا نام کے ساتھ بل لگائے گی موسک وغیرہ کا اس کو دھونی دیجئے پانچوں نکوش کو پانچوں نکوش کو ایتر لگائیے ایتر لگانے کے بعد اس کو اچھا طرح سے پلاسٹک وغیرہ میں موم جامع کر لیجئے پانچ نکوش آپ کے پاس تیار ہوگئے پانچ نکوش میں سے ایک نکوش کو آگ کا نیچے آگ کا نیچے دفن کیجئے آگ کا اتنا نیچے دفن کیجئے کہ صرف اس کو حرارت ملتا رہا ہے حرارت ملے اس کو آگ کا گرمی ملے لیکن جلے نہیں ٹھیک ہے جل گئی تو آپ کا کام خراب ہو جائے گی آپ کا کام خلٹا ہو جائے گی جلنہ نہیں چاہیے یہ صرف اس کو آگ کا گرمی ملے اپنا چولا کے ساتھ سے پاس سکتی ہے کہ یہ صرف گرم رہا ہے ٹھیک ہے باقی چار نکوش بچی چار نکوش میں سے ایک کو کسی بھی اچھی درخش پر لٹکا دیجئے تین نکوش میں سے ایک کو اچھی طرح سے پلاسٹک میں لپیٹ کے اس کو اس میں پانی نہ چاہے اس کو دہیا نہر شمندر یہ کسی بھی بہتا ہوا پانی بہتا ہوا پانی میں ڈال دیجئے ٹھیک ہے دو نکوش بچی دو نکوش میں سے ایک کو کسی بھی پاک زمین پر پاک زمین جاں کسی کا پاؤں نہیں پڑتی ہو ایسے زمین کا اندر گڑا خود کی اس کے اندر دفن کرتی چاہے ایک نکوش بچی جو ایک نکوش بچی اس کو اگر مرد ہے تو مرد اپنا سیدھا رائٹ سیدھا باجو پر باندھ دیجئے ٹھیک ہے آپ کا پانچو نکوش تیار ہوگی اور پانچو نکوش کا استعمال کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیو اور بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیو ٹھیک ہے نیکشہ فوڈو کو اپی کام نہیں کرے گا آپ کو خود بنانا ہوئے گی خود بنانا ہوئے گی ٹھیک ہے میرا ویڈیو پسند ہے آپ کو تو اس کو لائک کیجئے اور اپنا دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ دوسرا بھی اپنا مدد خوش کر سکے ٹھیک ہے اسلام علیکم موسیقا